سترہ رمضان دو ہجری کو مدینہ کے مسلمانوں نے بدر کے مقام پر قریش مکہ کو عبرت ناک شکست سے دوچار کیا تھا بدر کی جنگ میں تقریباً چودہ مسلمان شہید ہوئے تھے جبکہ اس جنگ میں کل مسلمانوں کی تعداد تین سو تہرہ یا تین سو سترہ کی بیچ بتائی جاتی ہے اس جنگ میں مسلمانوں نے مکہ کے تقریباً ایک ہزار قریش کے خلاف لڑائی لڑی تھی اس جنگ میں قریش کا سردار ابو جہل مارا گیا تھا اسلامی سورس کے مطابق قریش کے تین سردار جن کے نام شائبہ عدبہ اور ولید بن عدبہ نے تین مسلم کمانڈروں کو جنگ کا چالینج دیا تھا اور اس چالینج کو عبیدہ حمزہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کر لیا تھا قریش سردار بہت دوری سے لڑے اور شکست کھا کر مارے گئے اسلامی سورس کے مطابق پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کو چار ہزار دنم کی ادائیگی کے عوض میں آزاد کر دیا اس کے علاوہ سبھی قیدیوں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا گیا وہے ان کو کھانے کو کھانا وے پہننے کے لیے کپڑے دیئے گئے بہت سے پڑے لکھے قیدیوں کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ وہے دس مسلمان لڑکوں کو پڑھنا لکھانا سکھائیں یہی ان کا تعاون ہوگا اس شکست کے بعد قریش مکہ کا گرور وے طاقت ختم ہو گیا جبکہ دوسرے اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وے دوسرے دیگر مسلمانوں کو مدینہ کے باہر بڑھنے کا موقع مل گیا